موزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئے ویڈیو میں ہم آپ کو حشامدید کہتے ہیں ناظرین آج آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں کہ حکومت ایک بہت بڑا کریک نون کرنے جا رہی ہے اور یہ چھوٹے لوگوں کے حلاف نہیں بلکہ بڑے مگر مچوں کے حلاف کیا جائے گا جیسے کہ زرداری اومنی گروپ اس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیوز میں توری تفصیلات سے اگاہ کریں گے جیسے کہ آج چار جولائی ہے اور کل آخری تاریخ تھی اومنیسٹی سے فائدہ اٹھانے کی اومنیسٹی مطلب کہ گیرز ظاہر شدہ ساسوں کو ظاہر کرنا جن لوگوں نے اسے فائدہ اٹھا لیا ویل گوڈ اور جنہوں نے نہیں فائدہ اٹھایا انہوں نے بہت بڑی گلتی کر دی کیونکہ امران حان بار بار ٹی وی پہ اور پیغامات کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ اسے اومنیسٹی سے فائدہ اٹھا لیں یہ آپ کے بلے کے لیے ہے اگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر آپ نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے صرف یہی نہیں عوام کو فائدہ دینے کے لیے اس کی تاریخ میں توسیع بھی کی گئی لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے ناظرین اب اتصاب کا عمل شروع ہوئی گیا ہے تو اب یہ آگے مزید تیزی پکڑے گا لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے جہاں چور بازاری تھی کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا چاہے آپ چوری کریں یا ڈاکہ ڈالیں ہر طرف فریشوت کا بازار گرم تھا لیکن اب اس حکومت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے پہلے تو ایسے کرپشن کی جاتی تھی کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈال کر جو جہدادے بنائی جاتی وہ جہدادے ہی گریبوں کے نام پر رکھی جاتی تاکہ ان سے کوئی پوچھنا سکے ان کا کوئی ریکارڈ ہی باقی نہ اور یہ انہیں ٹیکس نہ دینا پڑے آج اس نے پاکستان کی ابتدا ہوئی ہے جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا یہ جو ایسےٹ زائر کرنے کی سکیم ہے اس سے جس لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا وہ اب نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے ناظرین اب تو بے نامی قانون بھی آ چکا ہے یعنی کہ جو جہدادیں کسی باورچی ڈرائیور مالی یا کسی دوست کے نام پر رکھی جاتی تھی ناظرین اب تو بے نامی قانون بھی آ چکا ہے پہلے اس سسٹم میں بہت فلاس تھے جو لوگ بات جاتے تھے اب بے نامی قانون کے تحت یعنی کہ جو جہدادیں کسی باورچی ڈرائیور مالی یا کسی دوست کے نام پر رکھی جاتی تھی اور جب ان سے سوال کیا جاتا تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو چند لاکھ یا چند کروڑ روپے ہیں ہمارا تو ٹیکس دینا بنتا ہی نہیں ہے یہی سلسلہ ناظرین ایکاؤنٹس کے ساتھ بھی ہوتا ایکاؤنٹس بھی اپنے نام پر نہیں بلکہ دوسروں کے نام پر کھلوائے جاتے تاکہ حکومت یا کسی بھی ادارے کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہ رہے اب اس بے نامی قانون کے تحت جتنی بھی یہ جہدادیں یا ایکاؤنٹس ہیں ان کو حکومت سیز کر لے گی اور پراپٹی ضبط کرنے جاری ہے اس سے پہلے تو حکومت نے موقع دیا کہ سب اپنی اپنی پراپٹی ظاہر کر دیں اور کوئی مائنر سا ٹیکس دے کے تو لیگلائز کرا لیں اب اس سکیم کے تحت ایک لاکھ لوگوں نے اپنے ساتھ سے ظاہر کیے اور تین سو ارب کے ریکارڈ ایسٹ پر آئے جس پر سے تقریباً حکومت کو ستر ارب رپے کا ٹیکس ملا اور یہ سب چیزیں لیگلائز ہو گئے اب تراریخ تو ہتم ہوگی امنیسٹی کی اب حکومت نے کریکڈون شروع کر دیا اور اس کریکڈون کا سب سے پہلا شکار نون لیگ کے ایمن نے چودری تنویر بنے جن کی چھ ہزار سے سات ہزار رازی کنال رازی راول پنڈی میں بے نامی قرار پائی اور اب وہ فریز ہو سکی ہے اب یہ پراپرٹی نہ تو سیل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی ڈیلنگ ہو سکتی ہے اب حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس پراپرٹی کا کرنا کیا ہے اور دوسری طرف یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے بہت سے لوگ منی لانڈرنگ کے بسنس میں انوال ہو گئے ہیں یعنی کہ یہاں سے ڈالر بائر بیچے جا رہے ہیں اب حکومت اس میں کیا کرنے جا رہی ہے ایک ٹاسک فوس بنائی ہے جو اس چیز کو میک شور کرے گی کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے جو کہ ڈالر کو دوسرے ملکوں میں سمگل کر رہے ہیں اور بارڈر پارے بھی نظر رکھی جائے گی کیونکہ بارڈر ٹو بارڈر ڈیلنگ ہو رہی ہے اس کے بعد دوسرا بڑا پریشن اومنی گروپ کے حلاف کیا گیا کراچی میں ان کی ارب اور رپے کی پراپرٹیز اور شیئر بھی ضبط کر لئے گئے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اومنی گروپ کے ساتھ ساتھ سابق فانیس منسٹر نون لیگ کے مفتا اسماعیل صاحب کے بھی شیئر ضبط کیے گئے اور اب تو حکومت بہت آسانیہ پیدا کر دیا ہے یہ قانون بھی آ گیا ہے کہ اگر آپ کسی کی بینامی پراپرٹیز کی انفارمیشن دیں اور تحقیقات کے بعد یہ بات سچ ثابت ہو کہ جو آپ نے انفارمیشن دی تھی وہ صحیح تھی تو اس پراپرٹی کا یا کیش کا پچیس فیصد حساب کو حکومت انام کے طور پر دے گی اس کریک ڈاؤن سے زرداری صاحب بھی نہیں باج سکے ان کی ارب اور رپے کی پراپرٹیز ضبط کر لی گئی بینک اکاؤنٹس منجمیت کر دئیے گئے ناظرین ہمیں اپنے داروں کا تو پہلی پتہ ہے ہاری دارے میں کرپشن ہو رہی ہے اس کو روکا تو نہیں جا سکتا تھا پہلے اب امران ہان کی سربراہی میں داروں نے بھی کامیابیاں حاضر کرنا شروع کر دیا اداروں میں سے 338 کروڑ کی ریکووری ہوئی ہے اور یہ ریکووری چھوٹے افسران سے بھی ہوئی ہے اور بیوروکریٹ سے بھی کی گئی ہے اور وزارتے مواصلات نے 738 کروڑ کی ریکووری کی ہے آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ ادار امران ہان کی سربراہی میں کامیابی سے اپنی منزل کی راہ پر گامزن ہیں اور انشاءاللہ یہ ملک امران ہان کی سربراہی میں بہت جل ترقی کرے گا اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کا احتتام کریں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اجازت دیدئے اللہ نکہ بان سبسکرائب کریں گے سبسکرائب کریں گے